پشاور ہائی کورٹ پر سنیت تحاد کانسل کو مخصوص نشستے نہ ملنے کا کیس وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں نمائنداز نیوز کاشان آوان سے جی کاشان اپڈیٹ کیجئے گا پشاور ہائی کورٹ میں سنیت تحاد کانسل کو مخصوص نشستے نہ ملنے کا کیس وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے کچھ سوال لارجر بینچ نے چھوڑے ہیں علی زفر کا ایسا کہنا ہے مزید علی زفر کا کہنا تھا جس پر عدالت کو اسسسٹنٹ کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں سنیت حد کانسل کو مخصوص نشستیں ناملنے کا کیس وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں سنیت حد کانسل کو مخصوص نشستیں ناملنے کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے علی زفر کا کہنا تھا کچھ سوال لارجر بینچ نے چھوڑے ہیں علی زفر نے مزید عدالت سے کہا جس پر عدالت کو اسسسٹنٹ کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو بتا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں سنیت حد کانسل کو مخصوص نشستیں ناملنے کا کیس وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں وکلا کے دلائل بھی مکمل ہو چکے ہیں اور اب فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے جی ہاں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے جہاں سنیت حد کانسل کی مخصوص نشستیں ناملنے کا کینز جاری تھا وقلہ کے دلائل بھی مکمل کر لیے گا وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ اب سے کچھ دیر بعد بتایا جائے گا کہ فیصلہ فوری سنایا جائے گا یا اس کی کوئی اگری تاریخ دی جائے گی پشاور ہائی کورٹ میں سنیتے ہیں کونسل کو مقصود نشستیں نہ ملنے کا کیس جاری تھا جس پر فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا ہے